ہم اپنی اسکن کو ہمیشہ داغ رہی چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کسی بھی طرح کہ کوئی داغ نہ ہو اور ہمارے اسکن بلکل کلیر رہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی سپیشل اوکیجن آتا ہے یا فیسٹیف سیزن آتا ہے ہمارے اسکن پر اچانک سی پیمپلز این ایکنیز نکل آتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اسکن داغ نوما ہو جاتی ہے اس کے لئے مارکٹ میں کئی ساری کریمز ایویلیبل ہیں لیکن آپ کے اسکن کو سکار فری بنانے کا جو دعویٰ بھی کرتی ہیں بٹوی اثر تو دکھاتی ہے لیکن ان میں موجود جو کیمیکلز ہوتے ہیں اسکن کو لمبے سمیہ میں نقصان پہنچا سکتے ہیں تو آپ چاہے جتنا بھی چاہے کہ آپ کو پیمپلز سے بہت ہی جلدی کسی کریم سے یا کسی ٹریٹمنٹ سے راحت مل جائے بٹ ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ اس میں تھوڑا وقت ملتا ہے لیکن آج میں بتاؤں گے آپ کو کچھ ایسی ہوم ریمیڈیز جس کو اپلائے کرنے کے بعد نہ ہی تو آپ کو کسی طریقے کا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا بلکہ آپ کے جو ایکنے سکارز ہوں گے یا جو پیمپلز ہوں گے وہ بہت ہی جلد کم ہو جائیں گے آپ کو داگ دبے مٹانے کے لئے آج میں ایک ہوم ریمیڈی بتاؤں گی تو اس میں آپ کو ضرورت پڑے گی ایک چمچ بیسن کی ایک چمچ دہی ایک چمچ آلو کا جوس ایک چمچ حلدی اور ایک چمچ سنترے کے چھلکے کا پاوڈر ایک باول میں بیسن لے بیسن چہرے پر جو آپ کے ایکسی زوائل ہوتا ہے اس کو کم کرنے کا کام کرتا ہے جو کہ اسکن پر پیمپلز آنے کی بہت زیادہ مین ریزن ہوتا ہے اب اس میں سنترے کے چھلکے کا پاوڈر ڈالے سنترے میں موجود ویٹیمن سی ڈاک سپورٹس کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے ساتھ یہ آپ کی سکن کو ینگ بھی بنائے رکھتا ہے اب آپ اس میں ایک چمچ دہی ملائے دہی میں موجود لیکٹاس سکن کے رنگد نکھارتا ہے جس سے آپ کا چہرہ پہلے سے زیادہ چمکدار دکھائی دیتا ہے اب اس میں آلو کا جوس ڈالیں اس کے لیے ہم نے آلو کو کدھو کس کر کے سٹرینر کے مدد سے چھان لیا ہے آلو میں موجود نیچرل بلیچنگ پوپرٹیز نہ کیول ڈاک سپورٹس بلکہ پیگمنٹیشن کو دور کرنے کا بھی بہت بڑھیا کام کرتی ہے اب آپ اس میں ایک چمچ حلدی ملائے حلدی اسکن کے لیے ٹونک کا کام کرتی ہے حلدی میں انٹی بیکٹیریال اور انٹی انفلامینٹری گھڑ ہوتے ہیں یہ پیمپلز کو بڑھنے سے روکتی ہے ساتھی ایون ٹون بھی دیتی ہے یعنی آپ کی توجہ کی رنگت کو ایک سمان گلوئنگ اور نکھرا ہوا بناتی ہے ہائپر پیگمنٹیشن کو روکنے میں بھی حلدی بہت زیادہ لابدائک ہوتی ہے اب ان سبھی نیچرل اور بہترین انگریڈینٹس کو آپ بہت اچھی طرح سے ملا لیں اور ایک اچھا سب پیک تیار کر لیں اسے اپنے پورے چہرے کے ساتھ گردن پر بھی لگا لیں گردن پر بھی لگانا ضروری ہے ورنہ آپ کے چہرے کا کلر اور گردن کا کلر ڈیفرنٹ دیکھے گا اور اس کو پندہ سے بیس منٹ تک لگا رہنے دیں پھر اپنے چہرے کو تھنڈے پانی سے دھو لیں دھیان رکھیں اگر آپ کی سکن بہت زیادہ سنسٹیو ہے تو اسے فور ہیڈ پر لگا کر دو سے تین منٹ کے لیے دیکھ لیں ایک پیچ ٹیس لے لیں اگر آپ کو تیز خجلی ہے جلن محسوس نہ ہو تو آپ اسے پوری سکن پر لگا سکتے ہیں آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی دکت نہیں ہوگی اس فیس پیک کو لگانے سے آپ کے توچھا پہلی ہی بار میں کافی کلین آپ کو محسوس ہوگی آپ ہر دوسرے دن اس پیک کا اپیوک کر سکتی ہیں فیس پیک صاف کرنے کے بعد ایک اچھا سا موشچرائزر آپ اپنے سکن پر لگائیں یا پھر پہلے گلاب جر اور پھر ایلو ویرا جل سکن پر لگائیں اس سے آپ کے سکن بلکل ٹون ہو جائے گی اور ہائیڈریٹ رہے گی اور اس کے ساتھ ہی آپ کے سکن کے ایکنے سکارس یا ایکنے جو ہیں وہ بہت ہی جلدی دور ہو جائیں گے تو آپ اس ماجیکل ہوم ریمیڈی کو ضرور ٹرائے کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فرنڈز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس ویڈیو کو لائک اور کومنٹ کرنا مد بھولیے گا اور ہمارے چینل کو پلیز پلیز سبسکرائب کریں